پیسر کے حیاء پتاب قیام ماد لہد پہ ابا سائبان کھنچتے ہیں تپیغم کشیدہ میں کہتے تھے عابد عجب سختیاں اس طوان کھنچتے ہیں سبک دوشی امت جد کی خاطر ضعیفی میں بار گرہ کھنچتے ہیں عباس عبدو در پہ آئے عباس ہے عبدو در پہ قتلِ اسغل یعزا کہیں بے زبان کھنچتے ہیں یہ عزا کہیں بے زبان کھنچتے ہیں زمین در سیرا بہے کربلا کے عزیت امام میں زمان کھنچتے ہیں سبی امام میں زمان کھنچتے ہیں کہاں بیڑیاں کہاں پائے آبیر یہ لنگر کہیں نہ تواں کھنچتے ہیں عجب ظلم ہے تو ترے فاطمہ پر ردہ سر سے زہاں رساں کھنچتے ہیں پکار سکینہ دعائی ہے بابا ستمگر میرے بالیاں کھنچتے ہیں ستمگر میرے بالیاں کھنچتے ہیں کٹی جاتی ہیں گردن بی بیوں کی رسن کو جوئی زہاں رساں کھنچتے ہیں کھنچتے ہیں کہاں روکے اکبر نے اے درد تھا مجا کھنچتے ہیں کھنچتے ہیں کھنچتے ہیں کھنچتے ہیں کھنچتے ہیں کھنچتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ رب العالمین اللہ 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 عزیزوں عشر مجالیس جس کا آغاز انتیز عزیز سے ہوا ہے لیکن آج یکو محرم الحرام یہ مجلس جو درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں ہو رہی ہے اس کا عنوان ہے علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے اور یہ عنوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے اس لیے کہ جس حدیث کو میں نے بیان کیا ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ان کا ارشاد ہے میں نے ارش کیا تھا کہ کلام میں سب سے عظیم ترین کلام اللہ کا کلام ہے اور وہ موجزہ قرار پایا ہے دلیل نبوت ہے اس کا مثل و نظیر دنیا نہ پیش کر سکی ہے اور نہ پیش کر سکتی ہے اور نہ کر سکے گی کلام الہی کے بعد جو کلام ہے وہ ہے رسول کا کلام وہ رسول جو سچے ہیں سادق ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن آپ کے القابوں میں دو مشہور القاب ہیں اور یہ دونوں القاب اعلانِ نبوت سے پہلے کے ہیں جب لوگوں کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ خاتم النبیین ہیں لوگوں کو یہ معلوم بھی نہ تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہیں یہ آپ کا کردار تھا کبھی آپ کی زبان پر کسی نے جھوٹ سنا ہی نہ تھا دو لقب ایک صادق اور دوسرے امین امانتیں لوگ اپنے لاکر پیغمبر کے پاس رکھواتے تھے کبھی کسی کی مال میں خیانت نہیں کی کبھی کسی نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تو یہ نبی صادق بھی ہے اور امین بھی ہے اور ایک دو دن نہیں اعلانِ نبوت سے پہلے کی زندگی چالیس سال چالیس سال تک آپ کا کردار آپ کا اخلاق آپ کا بول چال یہ عرب کے سامنے تھا چالیس سال کے بعد جب آپ نے اعلانِ نبوت فرمایا جب آپ نے اعلانِ رسالت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس وقت بھی کسی نے آپ کو جھٹلایا نہیں اس لئے آپ نے انتحان لیا تھا لوگوں کو جمع کیا ایک بلندی پر ایک پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر میں تم سے یہ بیان کروں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو انقریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اس کو مانوگے یعنی کسی نے دیکھا نہیں ہے ان دیکھے پیغمبر اگر بیان کرے تو متفق طور سے تمام مجمع نے یہ کہا بے شک ہم مانیں گے اس لئے میں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہی نہیں دیکھا آپ تو صادق ہیں سچے ہیں سلوات محمد والے اخرار لے لیا لوگوں سے اور ہر ایک نے اخرار بھی کر لیا کہ آپ بے شک سچے ہیں آپ صادق ہیں تو اب کلام الہی کے بعد جو عظیم ترین کلام ہے وہ ہے کلام پیغمبر اور کلام پیغمبر یہ قرآن کے بعد ہمارے لئے حجت ہے اب حدیث کا جو ہم لب استعمال کرتے ہیں وہ غیر معصوم کے لئے استعمال نہیں کرتے ہمارے مذہب میں ہم شیعہ اس ناشری کیاں حدیث اس کلام کو کہا جاتا ہے جو معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے فقریں ہوں چودہ معصومین علیہ السلام نے جو کہا ہے وہ حدیث ہے زبان سے کسی کوئے عمل کو دیکھا اور خاموش رہے وہ حدیث تو آج ہمارے سارے نے حدیث کے بہت سے ایک مجموعے ہیں اب حدیث کی قسمیں اس پہ علمیں حدیث علماء محدثین نے بحثیں کی ہیں مجھے ان بحثوں میں نہیں جانا ہے سیدھی سیدھی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہو پیغمبر کے کلام میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کلام الہی کے بعد عظیم ترین کلام پیغمبر کا لیکن مسلمانوں نے ایک نیا شکوفہ چھوڑا اور یہ کہنا شروع کیا پیغمبر باز وقت بربنائے رسالت کلام کرتے تھے باز وقت کا کلام ان کا بربنائے بشریت ہوا کرتا تھا اب ایک جملے نے پیغمبر کے کلام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ریوائیٹ کر دیا باٹ دیا اگر ہم یہ قول تسلیم کر لیں کہ پیغمبر پیغمبر سلام کا باز وقت کا کلام بربنائے بشریت ہوا کرتا تھا ایک انسان کے ناتے ہوا کرتا تھا اور باغ وقت کا کلام بربنائے رسالت ہوا کرتا تھا رسول کی حیثیت سے اگر ہم اس نظریے کو تسلیم کر لیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم کلام پیغمبر کو سمجھنے سے قاسر رہیں گے اور بسا اوقات ہم پیغمبر کے کلام کو کبھی مانیں گے اور کبھی نہیں مانیں گے اس لئے کہ اس کے لئے پھر کوئی میار نہیں ہوگا ہم کیسے مان لیں کہ یہ پیغمبر جو اشارت فرما رہے ہیں یہ احادیث پیغمبر جو ہیں یہ بربنائے بشریت ہیں یا بربنائے رسالت ہیں اگر قرآن نے پیغمبر کے کلام کو ڈیوائیڈ کیا ہو باٹا ہو تقسیم کیا ہو اور اس میں کوئی علامت بتائی ہو کوئی نشانی بتائی ہو تو ہم مان لیں کہ قرآن نے یہ بتایا ہے یا اگر خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اپنے کلام کے لئے کوئی حد معین کی ہو کہ دیکھو جب ہم اس میار کا کلام کریں تو سمجھ لینا یہ رسالت کے مطابق کلام ہے اور جب اس میار کے مطابق بولیں تو سمجھ لینا یہ بشریت کے مطابق کلام ہے تو ہمیں تو کوئی ایسی حدیث نظر نہیں آتی جس میں پیغمبر نے اپنے کلام کو خود دیوائیڈ کیا ہو ہاں ایک حدیث ضرور ملتی ہے اور وہ بھی نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ ہمارے بات کیا ہوگا لہذا اس کے لیے پیغمبر نے ایک میار معین کر دیا ایک میار مقرر کر دیا وہ میار کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب تمہاری طرف ہماری حدیث بیان کی جائے اگر وہ قرآن سے ٹکرائے تو سمجھ لینا ہماری حدیث نہیں ہے ہمارا کلام نہیں ہے اسے دیوار پر دے مارنا پیغمبر نے اپنے کلام کو قرآن سے ٹکرانے کے سلسلے میں تو بیان کیا کہ جو میں کہوں گا وہ قرآن کے مطابق ہوگا قرآن سے ٹکرائے گا نہیں اگر قرآن سے ٹکراتا ہوا میرا کلام تمہارے سامنے آئے تو اسے میرا کلام نہ سمجھ نہ اسے دیوار پر دے مارنا سلوات محمد وآل محمد کیونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ حدیث ایک دور حدیث کی مخالفت کا ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ نہیں حدیث کی دورت نہیں ہے حدیث کو نہ جمع کیا جائے حدیث کو نہ لکھا جائے حدیث کو نہ بیان کیا جائے ایک دور سختی سے ممانیت کا دور ہوگا لیکن ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جب حدیث کی فیکٹری کھل جائے گی درہم و دینار اس پر خرص کیے جائیں گے کہ جو رسول کے حدیث ہیں ویسے ہی حدیث بناو تو ابو حرائرہ جیسے راوی پیدا ہو جائیں گے جو ہزاروں اور لاکھوں تک جن کی حدیثیں پہنچ جائیں گی تو اب لاکھوں حدیثوں کے درمیان یہ کیسے شناغت ہو سکے کہ یہ حدیثیں رسول کا کلام ہے یا رسول کی طرح منصوب کیا گیا ہے اسی لئے پیغمبر السلام نے اپنے کلام کو قرآن کو قساوٹی کے طور پر پیش کیا کہ اگر میرا کلام قرآن کے مطابق ہو تو اسے مان لینا اگر قرآن کے مخالف ہو تو اسے دیوار پر دے مارنا سلوات محمد وعال محمد یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی اللہ محمد وعال محمد تو یہ ایک میار پیغمبر کی حدیث کو پرکھنے کا خود پیغمبر نے پیش کیا امت کے سامنے اور وہ ہے قرآن اب امت کو یہ کہنے کی ظہورت کیوں پیش آئی کہ بعض وقت کا کلام بر بنا بشریت ہوتا ہے اور بعض وقت کا کلام بر بنا رسالت ہوتا ہے اس لیے تاکہ لوگ کو کلام پیغمبر میں کنفیوز کر دیا جائے الجا دیا جائے اور لوگ اسی چکر میں الجے رہے کہ کون سا کلام بشریت کے مطابق ہے کون سا کلام رسالت کے مطابق ہے اب یہی گتھی سے الجائی جاتی رہے اور یہ بنیاد اہل بیعت کی حسد کا نتیجہ تھا اگر اہل بیعت سے حسد نہ ہوتا تو کبھی پیغمبر کے کلام کو باٹنے کی کوشش نہ کی جاتی اگر پیغمبر اپنے کلام میں سب نماز کا ذکر کر رہے ہوتے نماز کیسے پڑی جائے نماز کے واجبات کیا ہیں نماز کے مستحبات کیا ہیں مستحب نماز کیا ہے مبتلات نماز کیا ہے وضو کا طریقہ کیا اگر یہی پیغمبر بیان دیتے رہتے روزے کا حکم کیا ہے روزے کو حدود کیا ہے مبتلات روزہ کیا ہے مستحبات روزہ کیا ہے اگر پیغمبر انہی چیزوں کو بیان کرتے رہتے تو امت خاموش رہتی یہی شریعت ہے یہی دین ہے یہ کلام پیغمبر ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جب امت نے دیکھا کہ جس زبان رسالت سے پیغمبر نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں جس زبان رسالت سے پیغمبر روزے کی تبلیغ کر رہے ہیں جس زبان رسالت سے حج کی تبلیغ ہو رہی ہے جس زبان رسالت سے جہاد کی تبلیغ ہو رہی ہے اسی زبان رسالت پر فضائلِ اہلِ بیت بھی آ رہے ہیں کبھی فاطمہ زہرہ کے فضائل کبھی حسنِ مشتبہ کے فضائل کبھی حسینِ مظلومِ کرولا کے فضائل کبھی علی مرتضیٰ کے فضائل کبھی بارہ اماموں کے فضائل یہ وہ فضائلِ آلِ محمد ہیں جو لوگِ حلق سے نہیں اتر رہے تھے لہٰذا کہنا یہ شروع کیا کہ بربناءِ محبت کہہ دیا ہوگا بربناءِ رسالت نہیں کہا ہوگا سلوات محمد و آلِ محمد منہ وہ کلام جس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہ آسکے اس لیے کہ قرآن میں تفصیل نہیں ہے اجمال ہے قرآن کو بغیر رسول یا آلِ رسول کے نہیں سمجھا جا سکتا میں چیلنج کر رہا ہوں قرآن کو بغیر رسول یا آلِ رسول کے نہیں سمجھا جا سکتا یہ جملہ میں بَاسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُوْزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيضُ لَعْلِ مُبِينَ اللہ کی حمد و سنہ کے بعد خداوندِ عالم پیغمبر کی بے صد کا تذکرہ کر رہا ہے ہوا اللہ وہ اللہ وہ ہے بَاسَافِ الْأُمِّيِّنَ جس نے اُمِّيِّن میں ایک رسول مبوس کیا يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ جو آیاتِ الٰہی کی تلاوت کرتا ہے وَيُوْزَكِّهِمْ اور تسکیہ نفس کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اب آپ دیکھیں مسلمانوں نے کیا کہا مسلمانوں نے تو مسئلہ ہی اُلڑ دیا مسلمانوں نے جو نظریہ پیغمبر کا پیش کیا وہ انفر جاہل مازاللہ قرآن کے خلاف نظریہ مسلمانوں کا مسلمان پیغمبر کو انپڑ و جاہل مان رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے امیین میں رسول مبوس کیا ہے اور جسے رسول مبوس کیا ہے یہ انپڑ نہیں ہے جاہل نہیں ہے یہ تم پر آیاتِ الٰہی کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تسکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو اب تلاوتِ قرآن ایک طرف اور قرآن اور حکمت کی تعلیم کتاب اور حکمت کی تعلیم ایک طرف رسولِ مقبول قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مسلمان قرآن کو رسول سے سن رہا ہے اور حفظ کر رہا ہے بہت سے ایک حفظِ قرآن بن گئے حفظِ قرآن کر لیا آج بھی حفظِ قرآن کی تعداد ماشاءاللہ سے مسلمانوں میں بے حساب مل جائے گی اس لیے بے حساب مل جائے گی کہ وہ منسلک ہیں مساجد سے آئمہ جماعت ہیں اور آئمہ جماعت کو حفظِ قرآن ہونا چاہیے کم سے کم ماہِ رمضان کے لیے اس لیے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس کو تراوی پڑھانا ہے تو تراوی قرآن دیکھ کے نہیں پڑھائے گا زبانی پڑھائے گا تو جب زبانی پڑھائے گا تو اسے حفظِ قرآن ہونا چاہیے تو حفظِ قرآن مل جائیں گے جو قرآن کو سنتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں اب میں پوچھ رہا ہوں کہ حفظِ قرآن عالمِ قرآن بھی ہوتا ہے عالمِ قرآن ہونا اور بات ہے حفظِ قرآن ہونا اور بات ہے رسول جو تلاوت کرتے تھے قرآن کی ان کی تلاوت کو سن کر جو یاد کر لیتے تھے وہ تھے حفظِ قرآن اور رسول جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور اس علم کو جو حاصل کرتے تھے وہ ہوتے تھے عالمِ قرآن تو رسول کی زندگی میں تو آپ کو بہت کم نظر آئے گا کہ جب آپ نے کتاب اور حکمت کی تعلیم کھل کر دی اس لئے کہ ابھی قرآن پورے طور سے نازل ہی نہیں ہوا ہے قرآن ابھی پورے طور سے نازل ہی نہیں ہوا ہے اعلان نبوت کے بعد قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور یہ سلسلہ رسول کے آخری حیات تک جاری رہا کوئی مسلمان کہہ دے کہ نہیں ادھر رسول نے اعلان نبوت کیا اور کتاب حوالے کر دی لوگوں کے لو یہ قرآن ہے کوئی کتاب کوئی بات کوئی حدیث کوئی ایسی چیز آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی وہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن یکبارگی نازل ہوا کہاں نازل ہوا بیت المامور میں نازل ہوا شب قدر میں نازل ہوا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن مسلمانوں کے درمیان قرآن یکبارگی نازل نہیں ہوا کہ ادھر پیغمبر نے کہا قولو لا الہ الا اللہ اور قرآن آ گیا اور قرآن پیش کر دیا لو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے نہیں موقع محل مناسبت سے اب یہ آیت آ رہی ہے اب یہ سورہ آ رہا ہے اب یہ سورہ آ رہا ہے اسی لئے آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو اوپر ملے گا جہاں سے قرآن جہاں پہ سوروں کا آغاز ہوتا ہے وہاں پہ ایک لفظ آپ کو ہر سورے کے پہلے ملے گا مکی سورہ مدنی سورہ یہ مکی سورہ مدنی سورہ کیوں لکھا ہوا ہے اس لئے لکھا ہے جس سورے سے پہلے لکھا ہے مکی سورہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا جس سورے سے پہلے لکھا ہے مدنی سورہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا تو پتہ یہ چلا کہ تیرہ سال پیغمبر کے مکے کے ہیں دس سال پیغمبر کے مدینے کے ہیں اور یہ تئیس سال کا وہ عرصہ ہے جس میں آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا رہا اب جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اب پیغمبر موقع مہل کے لحاظ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کو تفسیرِ قرآن کرا دیتے ہیں اس کو وضاحت کر دیتے ہیں اس کو بتا دیتے ہیں لیکن پورے طور سے وسیع پیمانے پر تفسیرِ قرآن کا کام حیاتِ پیغمبر میں نہیں ہو سکا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول جانتے نہیں تھے رسول اولِ معلمِ قرآن ہے پہلے معلمِ قرآن پیغمبر ہیں اور جو کچھ پیغمبر کو اللہ نے دیا وہ سب پیغمبر نے مولا علی کے حوالے کر دیا مولا علی کے حوالے کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو انا مدینة العلم وعلیون بابہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علم کا شہر میں ہوں سب کچھ میرے پاس ہے لیکن اگر تمہیں علم تک پہنچنا ہے تو دروازے پر ہاؤ میں اس دروازے کے حوالے سارے علوم کر کے جا رہا ہوں ساری تفسیرِ قرآن بتا کر جا رہا ہوں سارے مسائل بتا کر جا رہا ہوں قیامت تک جو بھی حلال و حرام پیش آنے والے ہیں وہ سب میں علی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں علی ہے بابِ مدینة العلم یہ ایک حدیث اور پھر لوگوں کو توجہ دلائی ملتفید کیا رخ علی علیہ السلام کی طرف کیا دوسرے جملے سے من اراد العلم فلیات الباب جو بھی علم کا ارادہ رکھتا ہو وہ دروازے پر آئے یہ دروازہ تمہارے در تک نہیں جائے گا تمہیں اس دروازے پر آنا پڑے گا اگر تمہیں شہرِ علم سے علم حاصل کرنا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم شہرِ علم کا علم حاصل کریں تو دروازے پر آؤ تاکہ تمہیں رسول کا علم مل جائے دو حدیثِ ذہل میں ایک تو یہ حدیث ارشاد فرمائی دوسری حدیث پھر ارشاد فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اگر حکمت چاہیے ہے اگر سائنس چاہیے ہے تب بھی تمہیں علی کے در پر آنا پڑے گا اس لئے سائنس کا گھر بھی میں ہوں علم کا گھر بھی میں ہوں علم کا شہر بھی میں ہوں حکمت کا گھر بھی میں ہوں اور دونوں کے دروازے علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہیں سلوات محمد وعالی تو لہذا بغیر رسول کے پاس آئے ہوئے انسان کو قرآن کی تفسیر کا علم نہیں ہو سکتا شریعت کا علم نہیں ہو سکتا لیکن رسول تو 63 سال اس دنیا میں رہے چالیس سال اعلان نبوت سے پہلے تئیس سال اعلان نبوت کے بعد اٹھائیس سفر سن گیارہ ہجری کو رسول نے پردہ کر لیا رخصت ہو گئے ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن قرآن آواز دے رہا ہے کہ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ہم نے جسے مبوس کیا ہے وہ آیاتِ الٰہی کی تلاوت کرتا ہے تسکیہ نفس کرتا ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو اب پیغمبر کی نبوت کا یہ جز ہیں چاروں چیزیں آیاتِ الٰہی کی تلاوت تسکیہ نفس اور کتاب اور حکمت کی تعلیم تو رسول تو دنیا سے چلے گئے تو اب اس کام کو کون انجام دے تو کام وہی انجام دے گا جو جانشین رسول ہوگا جو رسول کا خائم مقام ہوگا اب دنیا ہمیں بتائے کہ کس نے اس کام کو آگے بڑھایا جس کو تم نے بنایا وہ یہ کام کر رہا تھا یا جس نے جس کو اللہ نے بنایا تھا جس نے جس کو رسول نے بنایا تھا وہ اس کام کو انجام دے رہا تھا سلوات محمد وعالیہ اس کام کو انجام کون دے رہا تھا منصب نبوت کے فرائض جو رسول کے بعد جاری اور ساری ہیں اور قیامت تک رہیں گے اس کو کون انجام دے رہا تھا تمہاری بنائیوی خلافت یا اللہ کی بنائیوی امامت تو اب ظاہر ہے اگر تمہاری بنائیوی خلافت انجام دے رہی ہوتی تو دخت خلافت پر بیٹھ کر خلیفہ یہ نہ کہہ رہے ہوتے لا اللہ کا حلیون لا حلاکہ عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاک ہو جاتا یعنی گویا خلیفہ وقت کہہ رہا ہے کہ علی کے بغیر ہماری حلاکت ہے یعنی خلیفہ کو اگر کوئی بچا رہا ہے تو وہ ذات علی بچا رہی ہے اس لیے کہ علی جو ہے یہی باب مدینہ العلم بھی ہیں علی جو ہے یہی حکمت کا دروازہ بھی ہیں سلواز وحمد وعالی وحمد بس حضیدو تو حدیث رسول باد رسول ہمیں تفصیل بتائے گی دین سمجھائے گی لیکن عزیزوں ہوا کیا حیات رسول سے اس کے اوپر پابندی آیت کی جانے لگی رسول زندہ تھے ابھی دنیا سے گئی بھی نہیں تھے رسول چاہتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو لکھ دیا جائے اس کو لکھ دیا جائے یا رسول اللہ آپ نے حدیث کہہ دی کافی تھا لیکن رسول نے نہیں بتایا کہ دیکھو کہہ دینے سے لوگ بھلا دیا کرتے ہیں لیکن جب لکھ دی جاتی ہے تو وہ دستاویر ہو جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے حدیث رسول لکھنا چاہتے تھے بیان تو کر ہی رہے تھے لیکن اس کو تحریر میں بھی لانا چاہتے تھے تاریخ گواہ ہے پیغمبر نے مسجد نباوی میں اپنی آخری لمحات میں یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی انی تارکن فیکم سخلین کتاب اللہ اترتی اہلو بیتی اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اطرت میرے اہل بیت دیکھو جو میرے بات ان دونوں سے متامسک رہے گا وہ ہرگز ہرگز گمران نہ ہوگا اور دیکھو ان دونوں میں کبھی افتراف نہیں ہوگا جدائی نہیں ہوگی نہ قرآن اہل بیت سے جدہ ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدہ ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کاؤسر پر میرے پاس وارد ہوں یہ پیغمبر نے مجمع عام میں مسلمانوں کے درمیان یہ حدیث بیان فرمائی تھی جس کو حدیث سقلین کہا جاتا ہے جو تمام مسلمان چند جملوں کے اختلاف سے مانتے ہیں قبول کرتے ہیں تو نجات کا ذریعہ اختلاف کا ذریعہ قرآن اور اہل بیت کو رسول نے قرار دیا تھا حدیث ارشاد فرما چکے تھے لیکن اب رسول کا آخری وقت رسول اس دنیا سے جانے والے ہیں اصحاب چاروں طرف موجود ہیں اور پیغمبر کی ایک آواز بلند ہوتی ہے وہ آواز کیا تھی لاؤ قلم دعوات تاکہ میں ایک ایسی تحریر لکھ دوں جس سے تم میرے بعد گمرا نہ ہو یعنی جو بیان کر چکے تھے اسی کی اکاسی اس موقع پر بھی نظر آ رہی تھی جو پیغمبر لکھنے کے لئے جا رہے تھے لاؤ قلم دعوات اس حدیث کو حدیث قرطاز کہا جاتا ہے لاؤ قلم دعوات تاکہ میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں ایسی تحریر لکھ دوں جس سے تم میرے بعد گمرا نہ ہو تو اب خواہش رسول تھی پیغمبر چند لمحات کے بعد دنیا سے رخصد ہونے والے تھے تو دستور زمانہ تو یہ ہے کہ مرنے والے کی وسیعتوں کو سنا جاتا ہے لکھا بھی جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے جو دین و دنیا کا بادشاہ جو رحمت العالمین جو خاتم الانبیاء جو وما جنتقو انیل ہوا کا مزدار جس کی اتباع خوشنودی الہی وہ کہہ رہا ہے کہ لاؤ قلم دعوات تو امت کا فریضہ یہ تھا کہ رسول نے کہا لاؤ قلم دعوات ایک قلم دعوات نہیں ہر ایک دولتا اور قلم دعوات لے کے آ جاتا کہ یہ لئے قلم یہ لئے دعوات لیکن عزیزوں افسوس رسول کے سرانے سے رسول کے پاس سے ایک آواز بلند ہوئی اور یہ آواز صحابہ رسول کی تھی یہ آواز صحابہ رسول کی تھی حض بنا کتاب اللہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے ہمیں لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے ماذا اللہ خالی اتنا ہی نہیں کہا بلکہ رسول پر ہزیان کی تحمت لگا دی ان پر بخار کا غلبہ ہے یہ ماذا اللہ آل فال بک رہے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتَقُواْ عَنِ الْحَوَا اور تم مسلمان اور صحابہ کہہ رہے ہیں یہ رسول پر بخار کا غلبہ ہے یہ بخار کے غلبے کی وجہ سے آل فال کہہ رہے ہیں یہ تھا بغضِ آلِ محمد جانتے تھے کہ رسول قلم دعوات مانگ رہے ہیں یہ جو کہے چکے ہیں وہ ہی لکھ دیں گے تو ایک سند بن جائے گا آلِ محمد کے لئے لہذا ہم رسول کو لکھنے نہ دیں حدیثِ رسول کو لکھنے کی مخالفت کا آغاز حیاتِ پیغمبر میں شروع ہو گیا رسول اس پر برہم ہوئے رسول اس پر ایسا برہم ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے کہا کہ میرے آج سے اٹھ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے پیغمبر ناراضگی کے عالم میں تھے اور صحابہ کو اپنے پاس سے ہٹا رہے تھے نکال رہے تھے بس عزیزوں اہلِ بیت سے عداوت اہلِ بیت سے دشمنی یہ صحابہ کا کردار ہے جو حیاتِ پیغمبر میں نظر آتا ہے ہاں ہر صحابہ نہیں بعض صحابہ وہ ہیں کہ جو اہلِ بیت کے مخلص ہیں چانے والے ہیں دوست ہیں بعض صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے بغض ہے عداوت ہے جنہوں نے کبھی درِ سیدہ کو جلایا جنہوں نے کبھی علی کے گھلے میں رسن باندھی جنہوں نے کبھی پشتِ سیدہ پر تازیانہ مارا یہ غیر لوگ نہیں تھے یہ رسول کا کلمہ پڑھنا والے صحابہ ہی تھے جن کے افعال و عمال اور کردار تاریخ میں محفوظ ہے اور عزیزوں کر مدینے سے نکالنے والے جو وجہ بن رہے تھے وہ بھی غیر نہیں تھے وہ بھی سب مسلمان و کلمہ پڑھ لے والے تھے میں دو دن کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا نوازِ رسول نے مدینہ چھوڑ دیا تحریر لکھ کر آئے وسیعت نامہ لکھ کر آئے محمدِ حنفیہ کو اس وسیعت نامے کا حامل بنایا اور اس کے بعد آپ مکہ میں آگئے اٹھائیس رجب سن ساٹھ حجری کو مدینے سے نکلے تھے چند روز کے بعد مکہ پہنچ گئے مکہ قرآن نے اس کے لئے جو صفات بیان کی وہ یہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا تو مکہ امن کی جنگہ تھی مکہ جائے امن تھی اور ایسا امن کہ اگر کوئی مسلمان حالتِ احرام میں ہو چاہے وہ عمرے کا احرام ہو چاہے وہ حج کا احرام ہو پچیس چیزیں محرم پر حرام ہو جاتی ہیں جو بھی نہیں مار سکتا مچھر اور کھڑمل بھی مار نہیں سکتا کسی جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتا شکار کرنا حرام ان مہین کیڑوں کو مکونوں کو ماننا حرام تو جب حالتِ احرام میں شریعت نے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو مارنا حرام قرار دیا ہو تو انسانوں کا خون کیسے بہایا جا سکتا ہے انسانوں کو کیسے مارا جا سکتا ہے لہٰذا مکہ کو اللہ نے عمر کی جنگہ بنایا تھا اور نوازِ رسول مدینے سے چل کے مکہ میں آیا تھا تاکہ عمر کی جنگہ پر آ جائیں اور حسین آٹھ زلہج تک مکہ ہی میں رہے شابان رمضان شوال زیقا یہ چار مہینہ پاس دن حسین مکہ میں رہے لیکن آئے اس وقت جب ساری دنیا سمٹ کر حج کرنے کے لئے مکہ میں جمع تھی اس وقت حسین مکہ سے نکل لہے تھے بغیر حج کیے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین چند دن اور رک جاتے آٹھ کو مکہ چھوڑ لہے تھے نو سے ارکان حج شروع ہو جاتے ہیں لوگ عرفات کے میدان میں نو تاریخوں ہوتے ہیں سارے حاجی کا اجتماع نو زلحش کو مکہ میں ہوتا ہے عرفات کے میدان میں نو کا دن گزار کر شب دس مشر الحرام میں قیام ہوتا ہے دس زلحش کو مینہ کے میدان میں آتا ہے قربانی دی جاتی ہے رمی کی جاتی ہے سر منایا جاتا ہے تین دن قیام مینہ کے میدان میں رہتا ہے تو یہ نو دس گیارہ بارہ یہ چار پانچ دن حسین اور مکہ میں رہ جاتے حج جیسی عظیم عبادت کو مکمل کر لیتے پورا کر لیتے ہن مکہ سے نکلتے یہ نواز رسول حج کو چھوڑ کر چھوڑا چھوڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے بس عزیزوں جب آپ گہرائی سے تاریخ کا متعلہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حسین نے مکہ چھوڑا حسین دیکھ رہے تھے یہ حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل آ چکے ہیں احرام میں لباس احرام میں ہتھیار کو چھپائے میں اور اسطاق میں یہ موقع ملے تو حسین کو قتل کر دیا جائے حسین کو اسی موقع پر اسی مکہ میں قتل کر دیا جائے اور قاتل کا نام بھی پتانا چلے کس نے قتل کیا اتنا مجمع ہے کسی نے قتل کر دیا ہوگا تو اب اگر حسین حج کرنے کے لئے رک جاتے تو کیا ہوتا کہ قرآن نے جس زمین کو امن کی جنگہ بنائی تھی وہ امن کی جنگہ نہ رہتی وہ امن کی جنگہ نہ رہتی حسین نے خان کعبہ کی عظمت کو بچایا میرا حج چھوڑ جائے حج کو عمر مفردہ سے بدل دوں لیکن عظمت خان کعبہ پامال نہ ہو قیامت تک یہ جنگہ جائے امن رہے لوگ یہاں آتے وے خوف زدہ نہ ہو مکہ دہشت گردی کا مقام نہ بنے مکہ امن کی جنگہ قیامت تک رہے یہ ہے حسین کا کارنامہ اس لئے حسین نے عمرے سے حج کو عمرے مفردہ سے بدلہ تھا اور حسین نکلے مکہ سے نکلے لوگوں نے مشورہ بھی دیا اے حسین کہاں جا رہے ہیں دو آپ کے خون کے پیانسے ہیں ابن عباس بھی آئے اچھا آپ جا رہے تو جائیے ان عورتوں کو نہ لے جائیے ابن عباس عورتوں کو لے جانے سے منع کرنے کا مشورہ دے رہے تھے حسین تو خاموش تھے لیکن ایک اماری سے بیوی کی آواز آئی اے ابن عباس تم ایک بہن کو بھائی سے جدہ کرنا چاہتے ہو زینب بھائی سے جدہ نہیں ہو سکتی زینب تو مدینہ سے چلی ہے بھائی کے ساتھ اپنے شہور سے اجازت امامت ہے حسین امام ہے اور زینب کار امامت میں شریک ہے اسی طرح سے جیسے جناب فاطمہ زہرہ کار نبوت میں شریک تھی رسول نبی تھے رسول رسول تھے لیکن اگر فاطمہ زہرہ نہ ہوتی تو کار نبوت مکمل نہ رہتا دورہ رہ جاتا فاطمہ زہرہ کے ذریعے سے کار نبوت مکمل ہو رہا تھا کار رسالت مکمل ہو رہا تھا اور جناب زینب کے ذریعے سے کار امامت مکمل ہو رہا تھا یہ محافظ امامت بھی ہیں اور کار امامت کی شریک بھی ہیں تو آواز دی اماری سے محمل سے ابن ابباد تم ایک بہن کو بھائی سے جدہ کرنا چاہتے ہو لہٰذا حسین ان بیویوں کو لے کر اپنے ساتھ چلے بچوں کو لے کر چلے جوانوں کو لے کر چلے بوڑھوں کو ساتھ لے کر چلے لیکن حسین کا انتخاب تھا حسین لوگوں کو اپنے سے دور بھی کر رہے تھے اس لیے کہ لوگ جانتے تھے رسول کا دور دیکھے ہوئے تھے کہ جب رسول کسی جنگ پر جاتے تھے اور جنگ میں کامیابی ہوتی تھی تو مال غنیمت آتا تھا لوگ اسی مال غنیمت سے امیر بن گئے لوگوں پاس دورت کا امار ہو گیا انہی غزوات انہی کی جنگوں کی وجہ سے ظاہری فتح اور کامیابی کے لئے نہیں تھا حسین ان راستے میں شہید ہونا چاہتے تھے لہٰذا جنگ جنگ جو امام نے خدوے دیئے ہیں آپ کلام میں حسین کو مطالعہ کرے پڑھیں خدوات حسینی کو پڑھیں حسین خدوے دے رہے ہیں اور اس میں یہی ساتھ مارے ہیں کہ دیکھو جو ہمارے ساتھ اگر اس لئے آیا ہے کہ ہم جنگ جیت جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے ہمیں فتح مل جائے کی ظاہری تو یہ تمہاری بھول ہے ہم تو اپنی قربانی دینے کے لئے جا رہے ہیں جسے ہمارے ساتھ شہید ہونا ہو وہ آئے اور جسے شہادت نہیں چاہیے ہے وہ چلا جائے اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سے لوگوں کو دور کرنا شروع کیا بس مجمع چھڑ جائے جو خالص ہے جو کریم ہے وہ میرے ساتھ آئے جو واقعی میں مومن متقی ہیں جو معرفت امام حسین رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے اور میں تو بلالوں گا جو میرے ساتھ نہیں ہوگا چاہے وہ ظوہر قین ہو چاہے وہ حبیب ابن مظاہر ہو جو میرے ساتھ مدینے سے نہیں آیا ہے اور دور ہے اس کو بھی میں بلالوں گا اپنے ساتھ کر لوں گا اگر حر راستے میں ملیں گے تو وہ میرے ساتھ آ جائیں گے اگر جناب حبیب مدینے میں ہوں گے تو ان کو خط لکھ کے بلالوں گا اگر زوہر قین حج کر کے الگ الگ جا رہے ہوں گے تو علی اکبر کو بھیج کے بلالوں گا اگر وہ بے قلوی کا قافلہ الگ جا رہا ہوگا تو نام سیدہ سنتے ہی وہ میرے قریب آ جائے گا ایک طرف حسین اپنے سے دور بھی کر رہے تھے اور دوسری طرف قریب بھی بلا رہے تھے بس عزیزوں حسین مکہ سے نکلے بس چند لمحات کے مسائل اس لیے کہ اس مجلس میں میں جناب مسلم من عقیل کا ذکر ضرور کرتا ہوں اس لیے کہ سفیر حسین یہ تاریخ کربلا کا مقدمہ ہے واقعات جناب مسلم یہ کربلا کی تاریخ جز ہے اگر ہم اس کا ذکر نہ کرے تو کربلا کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی مکہ میں تھے کہ کوفے سے خطوط آنے لگے حسین عراق آ جائے حسین عراق آ جائے حسین عراق آ جائے ایک دو خط نہیں بارہ سو خط امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ میں آ چکے تھے اور آخری خط جو آیا اس میں لکھا ہوا تھا یہ حسین اگر آپ نہیں آئے تو روز قیامت ہم آپ کی شکایت آپ کے نانا رسول خدا سے کریں گے کہ ہم بلاتے رہے اور وہ ہمارے پاس نہیں آئے بس جب یہ خط آیا تو ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم منعقیل کو آواز دی ہے بھائی مسلم آپ میری طرف سے بحیثیت نائب کوفے جائیں اور جا کر کوفے کے حالات ہم کو لکھیں نائب اور سفیر بنا کر جناب مسلم کو بھیجا بس عزیزوں اس وقت تک حسین مکہ میں تھے مکہ سے نکلے نہیں تھے جناب مسلم بن عقیل کوفے پہنچ چکے تھے آٹھ زلحش کو حسین مکہ سے نکلے ہیں اور نو زلحش کو کوفے میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہوئی تاریخ آپ کے سامنے ہے جب مسلم بن عقیل کوفے پہنچے ہیں تو ایک دون نہیں زیاد ملون کو کوفے کا گورنر بنا کر یزید نے بھیجا ہے اور یہ کوفے میں آیا اپنے کو چھپا کر آیا لوگ منتظر تھے کہ حسین کو خط لکھا جا چکا ہے حسین کوفے آ رہے ہوں گے تو اس نے اپنا بھیج بدلا کالا ماما سر پہ رکھا دوچ پہ ردہ ڈالی اپنے چیرے کو ابا کے دامن سے چھپایا گھوڑے پر سوار ہوا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حسین آ رہے ہیں کوفے کے لوگ منتظر تھے امام کیامت کے جیسے ہی لوگوں پتا چلا جوغ در جوغ لوگ دوڑے اور اس کو اپنے گرد لے کر دار الامارہ تک پہنچے مجمع یہی سمجھ رہا تھا کہ حسین آ گئے لیکن اب جو یہ دار الامارہ تک پہنچا اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھایا تب پتا چلا کہ حسین نہیں ابن زیاد ملون آیا لوگ کے چہرے اتر گئے مجمع منتشر ہو گیا اس نے آ کر حالات کو اپنے قابو میں کیا نئے احکامات اس نے جاری کیے ان احکامات کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ آٹھ زلحج کو جناب مسلم تنہا کوفے کی مسجد میں نظر آ رہے تھے ایک شب قواہ کے گھر میں رہ کر عبادت کی نو زلحج کو محمد ابن عشس پانسو سپاہی لے کر آپ کی گرفتاری کے لئے آیا اور جنگ ہوئی لیکن وہ پانسو سپاہی آپ کو گرفتار نہ کر سکے پھر پانسو سپاہی آئے پھر پانسو سپاہی آئے یہ تھے شجاہ جناب مسلم بن عقیل کی شجاہت دھوکے سے آپ کو گرفتار کیا گیا ابن زیاد کے دروار میں لایا گیا آپ نے سلام نہیں کیا لوگوں نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا تو جناب مسلم نے جواب دیا کہ میرا امیر سوائے حسین کے کوئی اور نہیں ہے پانی کا مطالبہ کیا پیاس پیاس لگی ہے پانی دیا گیا لیکن اب جو پانی آیا تو دا شہید ہو چکے تھے خون پانی میں گرا آپ نے پانی پھیک دیا دوبارہ پھر پانی آیا پھر خون گرا جناب مسلم نے پانی ہٹا دیا کہا کہ اب میرے نصیم میں پانی نہیں میں کہوں گا مسلم اچھا ہوا آپ نے پانی نہ پیا کم سے کم آپ کربلا کی اس مصیبت میں امام کے ساتھ شریک ہو گئے کربلا میں حسین پیاسہ شہید ہو رہا ہے تو آپ کیسے سرہ ہو کر جاتے بس عزیزوں جناب مسلم کو دار الامارہ کے چھت پر لے جایا گیا جناب مسلم نے وسیعت کی دیکھو میں وسیعت کر رہا ہوں اہلی وسیعت یہ کہ میں نے امام کو خط لکھا ہے کہ کوفے آجائیں لہذا ان کو خط لکھ کے منع کر دیا جائے وہ کوفے نہ آئیں دوسری وسیعت یہ ہے کہ جب میں کوفے آیا تو میں یہاں پر قرضدار ہو گیا میری زرہ بیج کر میرا قرض دا کر دیا جائے تیری تیسری وسیعت یہ ہے کہ جب میں قتل کر دیا جاؤ تو میری لاش کو دفن کر دیا جائے بس حضیظوں یہ جناب مسلم کی وسیعتیں دار الامارہ کی چھت پہ آگے جایا گیا جلا تلوار لے کر آگے بڑھا آپ نے آخری لمحات میں ذکر خدا کو فراموش دو کہ میں دو رکعت نماز پڑھ جناب مسلم نے دو رکعت نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوئے انگلی کے اشارے سے حسین کا رکھ کر کہتے ہیں اسلام علیکہ یا عباد اللہ یعنی گویا آج جو ہم زیارت بعد نماز پڑھتے ہیں اس کی بنیاد جناب مسلم ڈال لہے ہیں اسلام علیکہ یا عباد اللہ ہاں روایت نے ملا کہ حسین راستے میں تھے جس وقت یہ سلام کوفے سے جناب مسلم نے اپنے آقا کو کیا تو جواب سلام کرنا مصطحب ہے اور جواب سلام دینا واجب ہے ادھر سے جواب آیا وَعَلَيْكَ السلام روایت موجود سانی زہرہ بھائی کے قریب موجود جناب زینب نے بھائی کو جواب سلام دیتے وے سنا تو فوراً سوال کیا اے بھائیہ حسین آپ کو کسی نے آ کر سلام تو نہیں کیا یہ جواب سلام کہ تو حسین جواب دیتے ہیں زینب ٹھیک ہے تم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے آ کر مجھے سلام کیا ہو لیکن اے بہن مجھے میرا بھائی مسلم سلام کر رہا ہے یہ جواب سلام میں نے اپنے بھائی مسلم کو دیا ہے بس عزیزوں جو حسین مسلم علیہ السلام کو سلام کا جواب دے رہا تھا کیا حسین کے نزدیک حسین کے سامنے وہ منظر نہ ہوگا کہ میرے بھائی کو دار العمارہ پر ختل کر کے اس کی لاش کو زمین پر پھیک دیا گیا بے شک امام جانتے تھے علم امامت سے لیکن بظاہر شہادت مسلم انعقیل کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ظاہری شواہد سامنے آ جائیں ایک مقام پر حسین قیام کیے میں رکے میں ہیں کوفے سے ایک سوار ناقہ سوار کو آتے ہوئے دیکھا آپ نے چاہا کہ اس ناقہ سوار کو بلایا جائے اس سے کوفے کے حالات دریات کیے جائیں لیکن آنے والے نے اپنا راستہ بدل دیا حسین کے دو ساتھی گھوڑے پر سوار آگے بڑھے جا کر اس ناقہ سوار سے کوفے کے حالات دریات کیے واپس حسین کی خدمت میں آئے آقا ہم نے جا کر حالات پوچھ لئے کہ یہ تو تنہائی میں بیان کریں کہ یہ تو سب کے سامنے امام کہتے ہیں جو تم نے سنا ہے سب کے سامنے بیان کر دو کہا کہ آقا وہ ناقہ سوار جو ان کے سر دار الحمارہ کے پھاٹک میں لٹکے ہوئے تھے اور ان کے پیروں میں رسن تھی ان کی لاش کو گلیوں میں اور بازاروں میں کھہچا جا رہا تھا حزیزوں ذرا غور کریں جس کے ہاتھ پر اٹھارہ ہزار مسلمان بیعت کر چکے ہوں اس کی لاش کے پیروں میں رسن اور اس کا لاش بازاروں میں اور گلیوں میں کھہچا جا رہا ہو ہا عزیزوں حسین نے سنا اندع لاللہ واندع الیہ راجعون کہتے وہ کھڑے ہو گئے خیمے میں آئے بس آخری منزل خیمے میں آئے بیٹھ گئے بیٹھ گئے آواز دی بہن بہن زینب ذرا رقیہ کو لاؤ جناب مسلم کی کم سن بچی یتیم ہو گئی رقیہ کو بلایا اپنے زانوں پر بیٹھالا سر پہ دست شفقت پھیرنا شروع کیے پیار کرنا شروع کیا پھر کہتے بہن میں نے فلا مقام پر گوشوارے خریدے تھے وہ بندے مجھے لا کر دے دو زینب بندے لے کر آئیں حسین نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کی بچی کے کانوں میں بندے پہنائے سر پہ دست شفقت پھیرا بس ابھی یہ عمل حسین کر رہے تھے ایک مرتبہ یہ بچی چچا کی گوش سے کھڑی ہو گئی اور چچا کو دیکھ کر کہتی ہے اے چچا جان میرے بابا کی خیر تو ہے اے چچا اے یہ آپ کا سلوک تو یتیموں کے ساتھ ہوا کرتا ہے بس حسین نے سر جکا لیا اے بچی اے بیٹی آج سے تم مجھے اپنی باپ کی جگہ پر سمجھنا عزیز بس میلیز میں نے تمام کر دی یہ یتیم مسلم جسے حسین تسلی دے رہے تھے جسے دلاسہ دے رہتے جس کے سر پہ دستش اوقت پھر رہتے جن کے کانوں میں گوش فارے پینا رہتے میں کہوں گا آخا ذرا سکینہ کو ہٹا دے کہیں ایسا نہ ہو یہ منظر سکینہ دیکھ لے اس لیے کہ ایک موقع آئے گا کہ جب آپ کی یہ چار سالہ بچی سکینہ کربلا کے میدان میں ہوگی آپ کا سایہ سر سے اٹھے گا سکینہ یتیم ہوگی ارے کون ہوگا جو سکینہ کے کانوں میں گوش وارے پہنائے سر پہ دستش وقت پھرے پیار کرے بلکہ شہادت حسین کے بات سکینہ کے مو پر تماش مارے جا رہے تھے سروں سے چادرے چھینے جا رہی تھی کانوں سے گوش وارے چھینے جا رہے تھے سکینہ پر یاد کر رہی تھی اے چچا مدد کے لئے آؤ اے بابا مدد کے لئے آؤ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ اللَّهُمَّ وَفِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنَات وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْمُوَات تَعْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْحَيْرَات اِنَّكَ مُجِبُ الدَّعَوَات اِنَّكَ عِلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر محمد والے محمد علیہ السلام کا قررِ اسفر جہاں جہاں بھی شیعانِ حیدرِ کرران ماتمدارِ مظلومِ کربلا ہے ان کی جان مال عزت عبرو ناموس کی حفاظت فرماؤ جو لوگ